بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ گرامر کا ایک بہت ہی امپورٹن ٹراپک ہے جس کا نام ہے وعب اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وعب ہوتا کیا ہے اس کو ہم لوگ کیس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بلکل بیسک سے سٹارٹ لیں گے بلکل بنیاد سے کیونکہ اگر کسی کو بلکل بھی نہیں آتا اس کو بھی سمجھ میں آ جائے تو اس لئے شروعات بلکل بیسک سے کریں گے اور اخیصہ اخیصہ سٹیپ وائز ہم لوگ آگے بڑھیں گے ان کو ہم لوگ مزید کیا کریں گے ایکسپلین کریں گے تو آئے فوراں سٹارٹ کرتے ہیں کہ وعب اصل میں ہوتا کیا ہے وعب کو ہم لوگ کیس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ کیا ہے وعب تو اس کا ڈیفینیشن کیس طرح ہوگا وعب is a word which show an action which show an action or state of something یعنی وعب کیا ہوتا ہے وعب یہ ہم لوگوں پاس ایک وعب ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ شو کرتا ہے ظاہر کرتا ہے کسی action کو یا state کو state action of something or state of something یعنی وعب وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی یو کسی شخص کی action کو show کرتا ہے یا کسی چیز کی state کو کیا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے state کو حالت کو تو یہ اس کو ہم لوگ کہیں گے وعب تو یہ وعب کا ڈیفینیشن تھا وعب is a word which show an action or state of something is called وعب next point یہ وعب has its subject in a sentence ایک سنٹینس کے اندر واضح سی بات ہے جب وعب ہوگا تو سنٹینس کے اندر سبجک ابجک بھی ہوں گے عموما سنٹینس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے سبجک پلس وعب پلس ابجک تو بات سنٹینس ایسی ہے جس میں نہیں ہوتا لیکن وعب کا سنٹینس کے اندر ان کا ایک سبجک بھی ہوا کرتا ہے عموما تو وعب ہمیں سبجک کے بارے میں کونسا انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے ہمیں کیا بتاتا ہے وعب تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں وعب has its subject in a sentence سنٹینس کے اندر کسی سنٹینس کے اندر وعب کا ایک سبجک ہوتا ہے یعنی وعب ہمیں سبجک کے بارے میں بتاتا ہے جب اگر وہ کی سنٹینس کے اندر استعمال ہوا ہے اس سبجک تو وعب ہمیں اس سبجک کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کا سبجک کیا کرتا ہے وعب اس سبجک ان کا سبجک کیا کرتا ہے یعنی یہ پریزینٹ ایکشن کو شکرتا ہے what its subject did یعنی ان کے سبجک نے finally یعنی جو دور of action کام کرنے والا ہے یہ تو ایکشن کو رپریزینٹ کرتا ہے وعب لیکن اس ایکشن کا ایک دور بھی ہوتا ہے کرنے والا وہ ہوتا ہے سبجک تو وعب ہم بتاتا ہے کہ ان کا سبجک کیا کرتا ہے what its subject did ان کا سبجک نے کیا کیا تھا and what its subject or what will do اور ان کا سبجک کیا کرے گا یعنی ان کا سبجک کیا کرے گا آنے مستقل میں آنے والے وقت میں تو یہ information ہمیں کون دیتا ہے وعب دیتا ہے اب کیا ہے وعب کی کچھ types ہم وعب کو دو category میں divide کر سکتے ہیں definition کے بیس پر وعب ہم لوگ ایک ہوتا ہے dynamic وعب اور ایک ہوتا ہے statue وعب نام سے ہی واضح ہو رہا ہے جو dynamic وعب وہ کیا کرتا ہے وہی وعب ہوتا ہے جو کسی ایکشن کو describe کرتا ہے کسی ایکشن کو describe کرتا ہے یعنی وعب which describe and action are called dynamic وعب نام سے ہی واضح ہو رہا ہے دوسرا ہے statue وعب یعنی نام سے یہ بھی بالکل نام سے ہی واضح ہو رہا ہے یہ کسی state کو represent کرتا ہے یعنی which describe state of something کسی چیز کی state کو تو یہ صرف یہ نہیں ہے آگے جا کہ ہم لوگ detail میں دیکھیں گے وعب کی کئی types ہے یعنی under basis form of web کے بنیاد پر اگر دیکھیں first form of the web جس کو base form بھی کہتے ہیں second form of the web third form of the web تو کئی زیادہ ہے وعب کی جو example ہے جو types ہے اس کے حوالے سے regular web irregular web اس کے بعد ہم لوگ ان کی division کریں گے یہ تو web کیا تھا basic do types تھے آپ اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پر کچھ example dynamic web کون کون example ہو سکتے ہیں کسی action کو describe کرتے کسی چیز کو کسی action کو for example eat یا run یہ سارے وحی web ہے جس میں action شو ہو رہا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے ایٹنگ کرتا تو یہ بھی ایک action ہے کچھ running کرتا ہے رن کرتا ہے دور تا یہ بھی ایک action ہے کچھ speaking کرتا ہے جو کوئی شخص بولتا ہے تو یہ بھی ایک کیا ہے ایک dynamic web ہے اب دوسرا state web ہے یہ واضح سی بات ہے یہ state کو کسی چیز کی state کو ڈسکرائب کرتا ہے یہ پر کیا ان کے کچھ اگزامپل ہے جیسا یہ سیم اندکائی دینا resemble مشابہ رکھنا consist of belong to surprise please impress be impressed تو یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے کیا ہے جو کیا کرتا ہے یہ سارے یہ واضح جو کسی چیز کی state کو represent کرتے ہیں کسی چیز کی state کو اگر ہم لیکس example دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہے state you web ہے اب کچھ sentences کرتے ہیں کے اوپر سمجھ نے کے لیے یہ پر کیا ہے یہ پر کیا ہے ہی ورک این ای فیکٹری ہی ورک این ای فیکٹری یعنی وہ فیکٹری کے اندر ورک کرتا ہے تو یہ پر کیا ہے یہ ورک جو ہے ہمارے پاس ایک ڈائنیمک واب ہے کیونکہ اس نے کیا ہے ایک ایک ایکشن کو شو کیا ہے اس طرح ای باٹ ایک کمپیوٹر میں نے کمپیوٹر خریدا تو یہ باٹ کیا ہے یہ وقی واب ہے جو کسی کیا کو یہ دونوں ورک اور باٹ یہ دونوں کیا کرتے ہیں کسی ایکشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں یہ دونوں ہمارے پاس ڈائنیمک واب کراتے ہیں آگلہ سنٹنس کون سا ہو سکتا سیما سیمز ہیپی سیما کیا ایک گرل ہے لڑکی ہے یعنی وہ کافی خوش دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر جو سیمز ہے یہ بھی ایک واب ہے لیکن یہ سٹیٹ یو واب ہے یہ کیا کرتا ہے سیما کی سٹیٹ کو خالد کو ظاہر کرتا ہے کیا وہ خوش دکھائی دیرتی ہے یا وہ کیا خیپی دکھائی جاتے ہے یا غمگین خفا دکھائی جاتے تو یہ سارے ان کے سٹیٹ کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے سٹیٹ یو واب نیکس سنٹنس کونز ہے وہ اپنے بائی کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے یعنی وہ بالکل اپنے بائی کی طرح ہے ان کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے جو کسی ایکشن کو ڈسکرائب نہیں کرتا بلکہ یہ ایک سٹیٹ کو کیا کرتا ہے کسی شخص کی خالت کو ریپریزن کرتا ہے کہ وہ مشابہ رکھتا ہے اس طرح کہ کوئی قسم کا ایکشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو یہ ورکتا ڈائنیمک ورپ سٹیٹ ورپ اب ہم لوگ نیکس بڑھیں گے اوکے تو اب کیا ہے ہم لوگ کیا کریں ورپ کے کچھ ٹائپز دیکھتے ہیں ایک خارنگ ٹھینس ٹینس کے حوالے سے ورپ کی کون کون سے ٹائپ سے آر ٹائم آف ایکشن ایکشن کے جو ٹائم ہوتا ہے اس کے حوالے سے ورپ کے کون کون سے ٹائپ ہو سکتے ہیں تو آئے فور ان کو تھوڑا دیکھتے ہیں تو کیا ہے فارم آف ورپ کیا ہے فارم آف ورپ ایکشن ٹینس آر ٹائم آف ایکشن یعنی ٹینس کے ایکشن ٹینس کے مطابق ان کے حوالے سے ورپ کے کون کون سے فارم ہے یا ٹائم آف ایکشن یعنی جو ایکشن ہو رہا ہے اس ٹائم کے ایکارڈنگ ہو رہا ہے اس کے مطابق ورپ کے کون کون سے ٹائپ ہو سکتے ہیں تو اس حوال سے ہم لوگ ڈیوائٹ کیا ہے ورپ کو ایک کہلاتا ہے فورسٹ فارم آف دی ورپ فورسٹ فارم آف دی ورپ جس کو ہم شاٹ لی وی ون سے ری پریزن کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بیس فارم بھی کہتے ہیں یہ ورپ کا ہوتا ہے فورسٹ فارم اب دوسرا کہلاتا ہے سیکنڈ فارم آف دی ورپ سیکنڈ فارم آف دی ورپ کو ہم شاٹ لی وی ٹو سے ری پریزن کرتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے پاس سیمپل فارم اس کو ہم لوگ پاس سیمپل فارم بھی کہہ سکتے ہیں تو اور دیس تیسرا کون سا ہے تیسرا کہلاتا ہے تھرڈ فارم آف دی ورپ کا تھرڈ فارم جس کو ہم لوگ شاٹ لی جس کو ہم لوگ وی تری سے ری پریزن کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فاس پار سی پل فارم تو یہ ورپ کے فر اگزامپل جب بھی میں بات کروں گا فر اگزامپل دے دو تو یہا پر کیا ہے گو تو گو ایک ورپ ہے لیکن یہ ورپ کا فرسٹ فارم ہے پی ون کے بیس فارم ہے اس کو ہم عموما پریزن ٹینس کے اندر استعمال کرتے ہیں یا فیوچر ان ڈیفن ٹینس کے اندر اب دوسرا ہے سیکنڈ فارم کیا ہوگا ان کا سیکنڈ فارم ہوگا وین تو جب بھی کوئی فارم کیل ہوتا ہے گون 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 اس طرح ہم اور بھی کہہ سکتے ہیں ایڈوائیز 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 دون یہاں پر ہم لیکن صرف ایڈی بڑھائیں گے ایڈوائیز دون اور دوسرا ہوتا ہے ایڈوائیز یہ بھی ہوتا ہے ایڈوائیز دون یہ بھی کیا ہوتا ہے ایڈوائیز ایڈوائیز ان کا سکنڈ فرم کیا ہوگا ایٹ اور تھرڈ فرم ہوگا ایٹ ایٹ طرح بہت سرائی س ہم ہم دیکھیں گے ہم لوگ اس کے اندر کون س وہ بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جو تھرڈ فرم ہوتا ہے صرف پرفیکٹ کی اندر یوز کرتے ہیں پرزن پرفیکٹ کی اندر پاس پرفیکٹ اندر اور پرفیکٹ اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پر تھرڈ فرم کو یوز ہوتے ہیں جو کنٹینیوز ہوتے لیکن وہاں پر ہم لوگ آئی بڑھاتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں آب آب نیکس سیکنڈ فرم ہم لوگ صرف اور صرف ہوں پاس اندر یوز کرتے ہیں لیکن وہ بہت کم لیکن کیونکہ جب ہم لوگ یوز کر دیں گے تو ڈیڈ کی استعمال کر 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 آب ہم لوگ کچھ اور ٹائپ دیکھتے ہیں کیسے ہوا سے ان کے سیکنڈ فارم کی فرمیشن کے حوالے سے تھرڈ فارم کی فارمیشن کے حوالے سے دوسرے ٹائپ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے ٹائپ آف ورب آن دی بیس آف فارمیشن آف سیکنڈ فارم آن تھرڈ فارم یہاں پر کیا ہے ورب کی سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم جس میں نے وی ٹو سے ریپریجن کیا ہے اور تھرڈ فارم کی فارمیشن کے بنیاد پر ان کی بنیاد پر ان کا سیکنڈ فارم کس طرح بنتا ہے ایک ورب کا تھرڈ فارم کس طرح بنتا ہے اسی کے بنیاد پر ہم لوگوں نے ورب کی اگین ٹو کٹ اگریمن کو ہم لوگوں نے اگین ڈیوائٹ کیا ہے ورب کو تو یہاں پر اس کے ایک دو طرح ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے ریگولر ورب اگر ہم لوگ دیکھے تو کیا ہوتا ہے سام ورب فارم دیر سیکنڈ فارم اینڈ تھرڈ فارم بائی ایڈ 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 فارم سچ ورب ارکال ریگولر ورب دیکھو کچھ ورب ایس طرح ہوتے ہیں کہ جب ان کا سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم بنتا ہے تو ہم لوگ سیکنڈ فارم تھرڈ فارم ایس طرح بناتا ہیں کہ ان کا جو فرس فارم ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ صرف ایٹ کرتے ہیں جمع کرتے کس چیز کو ایڈ ایڈ بڑھا کر ایٹ کر ان کے فرس فارم میں تو فارم بھی وہی بن جاتا ہے اس طرح کے واب کلاتے ہیں ریگولر واب اب اگزامپل سے ہمیں اچھی طرح کلیر ہوگا ان کے اگزامپل کون سا ہے یہاں پر ملے کہ وی وی ٹھو وی تری یہ فرس فارم آف دی واب سیکنڈ فارم کو ریپریزن کرتا ہے تو سیکنڈ فارم ان کا میں اس طرح بناوں گا کہ ان کے فرس فارم میں صرف ایڈ ایٹ کر ان کا سیکنڈ فارم بن جائے گا تو سیکنڈ فارم ان کے اندر کیا کرتے ہیں ایڈ بڑھاتے ہیں کیا ہم لوگ ان کے ایڈ بڑھاتے ہیں ان کے سیکنڈ فارم اور تر فارم میں دیکھ سیکنڈ کیسے کہ کیا ہے انجوی انجوی تو ایڈ ہم لوگ نے ایٹ کی اسی فارم یہ مکمل اگر دیکھیں تو ان کا فرس فارم ہی ہے یہاں پر ہم لوگ نے صرف ایڈ بڑھا رہی ہم لوگ ایٹ کی ہے صرف ایڈ تو ان کا بن جاتا ہے سیکنڈ فارم اور تھوڑ فارم جیسا ہم لوگ ریگولر واب کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ایر ریگولر واب کون سے ہوتے ہیں تو دیکھئے جو ایر ریگولر واب یہ ایر ریگولر ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے مختلف کچھ واب ایسے ہوتے ہیں جن کا مختلف طریقے سے بنتا ہے جیسا کہ میں نے اگزام پر شو کیا ہے ایک فرگرمپل یہ کیا ہے فرسٹ فارم آف دی واب سیکن فارم آف دی واب تر فارم دی واب تین کا فرس فارم کیا ہے رائٹ پر رائٹ کیا ہے یہ ان کا فرس فارم ہے تو سیکن فارم کیا ہوتا ہے روٹ تر فارم ریٹن تو یہ تین اپس میں کیا ہے مختلف مختلف طریقے سے سیکن تر فارم بنتا ہے اس کو آپ لوگوں سیکھنا اچھی طرح ہوگا اس کے ایٹ ایٹ ایٹن یہ کیا ہے ایٹ ان کا فرس فارم ہوگا ایٹ ایٹ تھر فارم ہوگا اس طرح نو نو نیو یا پر کیا ہوتا نون تو نون کیا ہوتا ہے ان کا یہ پر ای ہے سوری اور یہ پر ان ہے تو نون ان کا تھر فارم ہوتا ہے جو کہ فرس فارم سے اور سیکن فارم سے ڈیفرن ہوتا ہے اس طرح درینک ڈرینک ڈرنک تو یہ کیا ہے یہ تین کیا ہے ڈیفرن طریقے سے ان کا سیکن فارم بنتا ہے ان کا فرس فارم سیکن اور تھر فارم سے ڈیفرن ہوتا ہے اور ان کا سیکن فارم فرس اور تھر سے ڈیفرن ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے اور ان دونوں سے کیا ہوتا ہے ڈیفرن ہوتا ہے اس لئے یہاں پر گیا ہے ڈرینک ڈرینک ڈرنک تو یہ تے ایر ریگولر ہوا تو یہ واب کے بارے میں آج کا میرے حیال میں سے کافی ہے ہم نیکس لیکچر میں مزید ان کے بارے میں کچھ چیز ایکس پرن کریں گے تو آج کے لئے کافی ہے